مسیح اسو میں آپ کی اسلامتی ہو میں خدا ان کا خادم اجازلائی ایک بار پھر مسیح کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج جو کچھ خدا ان نے میری راہ دمائی کی ہے میں آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں جس طرح کہ میرے عزیزوں ہمیشہ میں آپ کو یہ بات یاد دلاتا رہتا ہوں کہ خدا ان کا کلام جو بے تاثیر نہیں لوڑتا خدا ان کا کلام جو اثر دکھاتا ہے خدا ان کا کلام جو آپ کے اور میرے قدموں کے لیے چراغ اور ماری راہ کری روشنی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے بھی خدا کے اس کلام کی قدر کی ہے خدا ان نے ان کا سٹیٹس پدر کر رکھ دیا خدا ان نے انہیں گھورے سے اٹھایا اور شہزادوں کے ساتھ بٹھا دیا سو میرے عزیزوں آج ہم سیکھیں گے ایمان اور عمال کے بارے میں ایمان کے ساتھ ساتھ عمال کا ہونا کتنا ضروری ہے میرے ساتھ نکالیے یعکوب کا عام خط اس کا دوسرا باب اور اس کی چودویں آئیس ایم پڑھیں گے چاندہ یاد پڑھیں گے سو خدا ان کے کلام میں یوں مرکوم ہے اے میرے بھائیو اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے قابل غور بات آگئے سوالین شان ہے اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو اور تو میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ گرم اور سیر رہو مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے تو کیا فائدہ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ عمال نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو تو ایماندار ہے اور میں عمل کرنے والا ہوں تو اپنا ایمان بغیر عمال کے تو مجھے دکھا اور میں اپنا ایمان عمال سے تجھے دکھاؤں گا تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے خیر اچھا کرتا ہے شیعتین بھی ایمان رکھتے اور تھر تھراتے ہیں مگر اے نکمہ آدمی کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر عمال کے بیکار ہے جب ہمارے باپ ابراہم نے اپنے بیٹے عساق کو قربان گاہ پر قربان کیا تو کیا وہ عمال سے راست بس نہ ٹھہرا پس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے عمال کے ساتھ مل کر اثر کیا اور عمال سے ایمان کامل ہوا اور یہ نوشتہ پورا ہوا کہ ابراہم خدا پر ایمان لیا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا اور وہ خدا کا دوست کا لیا پس تم نے دیکھ لیا کہ انسان صرف ایمان ہی سے نہیں بلکہ عمال سے بھی راست باز ٹھہر تھا اسی طرح رہا فاشا بھی جب اس نے کانسیدوں کو اپنے گھر میں اتارا اور دوسری داست سے رخصت کیا تو کیا عمال سے راست باز نہ ٹھہری غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے ویسے ہی ایمان بھی بغیر عمال کے مردہ ہے خدا ان کے پاک لام کے پڑھے اور سننے جانے پر خدا ان کی برکت خدا ان کا شکر ہم کہیں آمین میرے عزیزوں جس طرح بڑی خوبصورت مثالوں کے ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ ایمان جو ہے بغیر عمال کے مرتہ ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں آج بھی بہت سے ہمارے ایسے بہن بھائی ہیں جنہیں خدا نے بڑی برکت دے رکھی ہے بہت سے ایسے پاسٹر صاحبان ہیں بہت سے ایسے بشپ صاحبان ہیں بہت سے ایسے فادر صاحبان ہیں میں یہاں پر معذرت کروں گا اگر کسی کو یہ بات بوری لگتی ہو چاہے میں کیوں ہوں میں کیوں نہ ہوں اگر میں بھی ہوں میں بھی صاحب حیثیت ہوں میرے پاس بھی خدا نے اتنی برکت دی ہوئی ہے لیکن اگر میں کسی بہن بھائی کو دیکھتا ہوں کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہیں اور اگر وہ میرے پاس آتا ہے تو میرے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود میں کہتا ہوں کہ خدا ود آپ کو برکت دے جی پائی جی اسی دعا کر انگے تا دے خدا بڑی برکت دے گا بڑی تانو نواز گا لیکن جو چیزیں ان کو چاہیئے تھی وہ تو ہم نے دی نہیں میرے عزیز ہم نے ایمان رکھ خدا پر کہہ دیا کہ اسی طرح سے دعا کر گے خدا انتہ انہوں بہت برکت دے گا بہت ہی ادائے گا میرے بھائی یہ باتیں ٹھیک ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں لیکن ہم نے عمل کیوں نہیں کر دکھایا اور کلام میں یہ بات لکھی کہ خدا ہی آپ برکت دے گا اور یہ بڑی بات اس طرح سے مشہور ہے کہ اکثر کبھی کسی جگہ پر چلے جائیں تو وہ لوگ کیا کہیں گے جو چیزیں ان لوگوں کو درکار تھی اگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہمارے ایسے بہن بھائی ہیں جن کے پاس شاید کھانے کے لئے بھی نہیں ہوتا اور ان کے پاس جوز بھی نہیں ہیں ان کے پاس نوکری نہیں ہیں ان کے پاس گھر نہیں ہیں لیکن جن کے پاس ہے کلام میں لکھی یہ بات جس کے پاس دو وہ ایک اس کو دے دے جس کے پاس نہیں تو یاد رکھیں اگر ہمارا ایمان ہے کہ خدا ایک ہے تو شیطین بھی ایمان رکھتے ہیں شیطین بھی تھر 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 تھے کام بتے ہیں خدا سے کیا شیطان خدا سے ڈرتا نہیں شیطان کو بھی جو اس کی ڈیوٹی لگائی جاتی وہ کام کوئی کرتا ہے وہ بھی ڈرتا خدا سے پھر میرے عزیزو ہم میں اور شیطان میں فرق کیا ہے یہی فرق ہے کہ وہ عمل نہیں کرتا میرے عزیزو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں باپ برہام کے بارے میں خدا کا دوست کہل آیا یہ شخص اور بہت بڑا آدمی خدا نے اس کو بنایا اس کی نسل کو بہت زیارہ بڑھایا خدا نے اور وہ شخص جس کی کوئی امید نہیں تھی اتنی عمر میں بھی آ کر وہ اپنے امان پر قائم رہا اور اس کا عمل کہاں پر نظر آتا ہے یہاں پر لکھا نا کہ خدا نے حکم کیا کہ اپنے بیٹا جرطرہ ازحاق ہے اس کو قربان کر دیں میری راہ میں تو کیا اس نے عمل کیا کیا اس نے عمل کیا اور اس طرح ایمان کے ساتھ جب عمال مل گیا تو میرے عزیزو یہ اس کے لئے راست بازی گنا گیا ابراہم خدا کا دوست کہل آیا مجھے بڑی اچھی بات یاد آگئی ایک دن خدا کے خادم بیان کر رہے تھے تو ایک شخص تھا اور ایک مرتبہ کسی گاؤں میں سیلاب کیونکہ سبھی لوگ کوئی کشتی کے ذریعے سے کوئی ویسے بھاگ گیا اور وہیں پہ کہتے رہے کہ میرا توقع خدا پر مجھے خدا ہی بچائے گا کشتی بے لوگ آئے اس کو لینے کے لگے پیٹ چھو کہتے نہیں میرا توقع خدا پر مجھے خدا ہی بچائے جہاز مصار کے طور پر پیش کی جاتی ہے اکثر خدا کے خادم دین یہ بات کو پیش کرتے ہیں کہ جب وہ بندہ مر گیا تو ہوا اس طرح سے کہ اس نے کہ خدا میں نے تو ایمان رکھا تو اکل کیا مجھے بچائے گا تو خدا یس مجھے نے کہ جب کشتی میں لوگ آئے تھے تب بھی میں تھا جب جہاز سے رسیاں پھینکی گئی کہ اس کو پکڑ لو تھام لو تب بھی میں تھا آج میرے زیزو ہم اتنے مذہبی ہو چکے ہیں اتنے ہم مذہبی ہو چکے ہیں کہ ہم کہتے کہ بیٹھے بٹھائے سارے کام ہم ایمان رکھے ایسے ہو جا تو ویسے ہو جا میرے زیزو ایسا بلکل نہیں رہ فاشہ کی مثال دیکھتے ہم ابھی یہ فاشہ اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو اس کی کیا مطلب بنتے ہیں آپ سب لوگ واقف ہیں میرے زیزو یہ اس عورت کا کریکٹر جو تھا اکارڈنگ ٹو بائبل وہ کوئی ٹھیک کردار نہیں تھا اس کا کوئی ٹھیک نہیں تھا لیکن یہ کیسے راستباز بن گئی اس نے یہ نہیں کہا بارک لوگ کے وہ لوگ آئے خدا کے لوگ اور جب انہیں پناہ کے لیے جگہ کی ضرورت تھی تو اس نے باہر سے نہیں کہا دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دعوتہ دی مدد کریں گا مطلب ایسے دعا کرانگی بلکہ اس نے پناہ کے لیے جگہ دی اس نے عمل کیا اور میں یہاں پر باہر سے نمید کریں گا اس میں سے آپ جانتے ہیں لازر کی موت کا واقعہ سارا تو میرے عزیزو مرتح نے کہا کہ ہاں خدا میں ایمان لات چکی ہوں پہلے تو اس نے کہا کہ ہاں قیامت کے آخری دن میرا بھائی جی اٹھے گا تو یسو المسی نے فرمایا کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابتک کبھی نہ مرے گا کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے اس نے اس سے کہا ہاں اے خداون میں ایمان لات چکی ہوں ایمان لات چکی ہوں اب ایمان لاتے بھی یسو المسیح کہہ رہے ہیں کہ پتھر کو اٹھاؤ لیکن ایمان لاتے بھی وہ عمل نہیں کرنا چاہتی بلکہ وہ کہہ رہی کہ خداون اس میں سے تو بدبو آ رہی ہے مرے کو چار دن ہو گئے ہیں تو یسو المسیح نے کیا فرمایا آگے ہم دیکھتے ہیں یسو نے اس سے کہا کہ کیا میں نے تو اس سے نہ کہا تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی پس انہوں نے اس پتھر کو اٹھایا میرے عزیزو یہ عمل ہے آج یسو آپ صرف مجھے کہتا ہے کہ اس پتھر کو اٹھاؤ کوشش میں سستی نہ کرو لیکن ہم ایمان کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہاں ہمارے ایمان اس طرح سے ہو جائے گا لیکن میرے عزیزو جس طرح ہم نے پڑھا ہے یعقوب کے خط میں کہ ایمان جو ہے بغیر عمال کے مرد ہے میرے عزیزو جو کام ہم نے کرنے ہیں وہ ہم نے کرنے ہیں جو کام خداون کیا پتھر ہم نے یہ اٹھانا ہے برکت یسو دے گا سو میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کا کلام آپ کی اور میری زندگی میں اہم کردار ادا کرے گا اور اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت ملی ہوگی اور خداون اسی طرح ہمیں فضل دے تاکہ ہم ہمیشہ خداون کے کلام پر عمل کریں اور نہ کہ ایمان بلکہ ایمان کے ساتھ اپنے عمال کو بھی درست کریں خداون آپ کو بڑی برکت دے آئے ہم دعا کریں گے آسمانی باب یہ سمسی کے نام سے ہم دعا کرتے ہیں اور تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداون اس کلام کے وسیلہ سے خداون زندگیوں میں اہم کردار ادا کر سو کا سو گرہ پھال لائے خداون خداون اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے اور ان کے ساتھ ساتھ ہو آسمانی باب اور دعا کرتا ہوں جس طرح کے آج ہم نے سیکھا ہے ایمان اور عمال اور لکھا ہے کہ جو ایمان ہے بغیر عمال کے مرد ہے ہمیں فضل دے خداون تاکہ جو کام ہمارے ہیں ہم ان کو کریں جو کام تیرے ہیں خداون تو تو کرتا ہے اور ہم جانتے ہیں تو وعدوں کا سچا خداون ہے تو شفقت میں غنی اور کہہ میں تیمہ خداون ہے جو تو کہتا ہے وہ کرتا ہے خداون ہم تیرا شکر دا کرتے ہیں اور توا کرتے ہیں جتنے بھی بہن بیس کلام کو سنیں خداون وہ پرکت پائیں تیرا یسو نام جلال عزت اور بزرگی پائے ان سب کی ذرگیوں میں سے مجھے فضل بخشتا کہ ہمیشہ میں تیرے کلام کی خدمت کرتا رہا ہوں اور تیرے لوگوں کے لئے بائی سے برکت ہے رہا ہوں اور سارا جلال عزت اور بزرگی تجھے یسو نام کو دیتے ہیں خداون مانگتے ہیں تیرے میٹھے اور جلالی نام سے یہ دعا آمین